الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادہ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے مدل وہ عارضو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے روح باقی نہیں ہے قربانی کرنا یا اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا بہت بڑی نیکی ہے اس کی چند شرائط اور آداب ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور زبا کیا جائے سورة الکوثر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دیکھیں نا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز بڑھو یہ اللہ میں اختصاص ہے نماز صرف اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کرنی ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اللہ حیت اور سنسیرٹی شرط ہے لہٰذا کوئی بھی نیکی کہنے تو اللہ کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ لو جی اتنا مالدار ہے تو قربانی نہیں کہا رہا لو کہ کہیں گے جی بچے گوشت کیسے کھائیں گے یہ سوچنا ہو یہ تو سانوی طور پر اللہ کا انام ہے کہ قربانی کا گوشتہ مسلمان استعمال کرتے ہیں اس امت پر احسان ہے کہ ہم اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں اللہ کی رضا جو ہے وہ ٹاپ پرائیٹی ہو بلکہ اول آخر ترجیح صرف اللہ کی رضا ہو قربانی کے جانور کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال میں سے وہ خرید آجائے رزق حرام میں سے نہ اور رزق حلال میں سے وہ خرید آجائے تو دوسری شرط قربانی کے جانور کی یہ ہے کہ رزق حلال ہو حرام مال میں سے تو اللہ تعالی صدقہ قبول ہی نہیں کہتے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد زبا کیا جائے عید الازحا کی نماز کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے من صلی اللہ قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسی ومن صلی اللہ بعدها فقد اتم سنت المسلمین اور کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور زبا کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے لئے زبا کر رہا ہے جو بعد میں زبا کرے گا وہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہے تو لہٰذا یہ چند آداب ہیں کہ تقوی ہو للاحیت ہو اللہ کی رضا کے لئے قربانی کا جانور زبا کرے رزق حلال میں سے ہو اور عید کی نماز کے بعد زبا کیا جائے ایک اور بات جو بڑی قابل غورہ وہ یہ ہے کچھ لوگ پہلے دن قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں لیکن موخر کرتے ہیں جی پہلے دن فلان بھائی نے قربانی کرنی ہے فلان نے کرنی ہے ہم دوسرے دن کر لیں گے باریاں بانٹتے ہیں یہ غلط ہے جو پہلے دن قربانی کا ثواب ہے وہ دوسرے تیسرے دن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں ان کے ثواب کے مقابلے میں کسی اور دن کیے گے نیک عمل مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ ثواب کی حامل ہوتے ہیں لہٰذا جب کسی چیز کا انتظام ہو جائے تو نیکی کرنے میں تاخیر نہ کریں جانور زخمی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اور معاملات ہو سکتے ہیں اور پھر جو پہلے پہلا جو عید الازحہ کا دین ہے وہ پہلے عشرے میں آتا ہے دسمہ دین ہے اور عید الازحہ کے جو پہلا عشرہ ہے یا ذلحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ تو افضل الایام ہے وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور ان دنوں میں جو نیکی کی جائے گی وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہوگی اللہ تعالیٰ میں آداب جو ہیں قربانی کے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پنانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ